کلاس سیون کی سائنس بک ابھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کلاس سیون ہے یہ انسی آٹی کی اور اس کی سائنس کی بک ہے اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چپٹر سوائل ہے یہ چپٹر سوائل میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹاپک کا نام ہے سوائل پروفائل سوائل پروفائل کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹاپک نمبر ہے نائن پوائنٹ ٹو یہ 9.2 ٹوپک نمبر ہے اور ٹوپک کا نام ہے سوائل پروفائل سوائل پروفائل کے بارے میں جانکاری پرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہا ہے یہاں پہ کہ سوائل آف کمپوزٹ سوائل ایز کمپوزٹ آف سوائل جو ہے یہ کیا چیز سے کمپوزٹ ہوتا ہے کر رہا ہے کہ سوائل ایز کمپوزٹ آف دیکسٹنگٹ لیئرز اس کے دیکسٹنگٹ لیئرز ہوتے ہیں کر رہا کہ پر فارم دہ فالنگ ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کرنے کے لئے کر رہا ہے تو فائنڈ آؤٹ ہاؤ دیز لیئر آر آرینج کیسے یہ لیئر آرینج ہے اس کو جاننے کے لئے ہم کو یہ ایکٹیویٹی کرنا ہے ایکٹیویٹی نمبر 9.2 ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس ایکٹیویٹی میں کیا کر رہا ہے کر رہا کہ ٹھوڑا سا مٹی لینا ہم لوگ کو اور بریک دا کلمس وہ جس میں مٹی کا ڈھیلا بنا ہوا ہے کلمس اس کو بریک کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے بریک کرنا ہے بریک دا بریک دا کلمس with your hand ہاتھ سے کرنا ہے to power it اس کو جوڑ سے دبائیں گے ہم تو وہ ٹوٹ جائے گا کر رہا کہ now take a glass glass لینا ہے tumbler three quarters filled with water اس کو جو ہے پانی بھرنا ہے glass میں جو ہے پانی بھرنا ہے glass میں پانی بھرنا ہے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم لوگ then add the handful of soil اس میں جو ہے soil پھر ڈالنا ہے to eat کر سٹائر چلانا ہے اس کو eat well اچھی طرح سے چلانا ہے with a stick کوئی چھڑی سے چلانا ہے کیوں چلانا ہے to dissolve the soil جتنی مٹی ہے سارا اس میں گھول جائے to dissolve the soil مٹی گھول جائے اس لئے اس کو سٹائر کرنا ہے سٹائر کرنا ہے مطلب چلانا ہے کرائیں کہ now let it stand undisturbed for some time کرائیں کہ جو پانی کو یہ جو پانی میں ہم لوگوں نے مٹی ڈالا مٹی ڈالا اس کو چھوڑ دینا اسی طرح سے ہم نے ایک ڈنٹا ڈال کے اس کو چلایا چاروں طرف کی مٹی جو ہے گھول جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے کیوں چھوڑ دینا ہے تھوڑے دیر کیلئے چھوڑ دینا ہے undisturbed اس کو رہنے دینا undisturbed for some time تھوڑے دیر کیلئے یہ figure 9.2 میں جو بتا رہا ہے کرائے کہ afterwards afterwards observe it and answer the following question کرائے کہ اس کو دھیان سے دیکھئے کس figure کو یہ دھیان سے دیکھنے کے لئے کر رہا ہے یہ figure 9.2 کو بتا رہا ہے اس میں layers of soil جو ہے یہاں پہ ہے یہ diagram کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلا layer جو ہے یہاں پہ بنا ہوا یہاں پہ پہلے layer کا نام ہے gravel دوسرا layer کا نام ہے sand تیسرے کا clay چوتھے کا water اور پانچوا جو ہے humus کا یہ layer بنا ہو ہے figure 9.2 کو ہم لوگ اپنی copy میں draw کرنے کی کوشز کریں گے اچھی طرح سے آگے بتا رہا ہے کی do you see layers of particles layers of particles of different size کرائے کی کیا do you see layers of particles of different size کیا different size layers اور animals remains floating on water کچھ animal دکھائی دے رہے ہیں جو پانی میں تیر رہے ہیں کر رہا یہاں پہ کہ the roting dead matter in the soil is called humus اگر definition پوچھے گا humus کا definition کیا ہے تو ہم لوگ لکھیں گے roting dead جو سڑا ہوا چیز ہے dead matter جو سڑا ہوا dead matter ہے کہاں پہ soil میں اسی کو کیا کہتے ہم لوگ humus کہتے ہیں تو کوششن اگر آئے گا کہ define humus تو ہم لوگ اس کو یہاں سے یہاں تک لکھیں گے the roting dead matter in the soil is called humus اب آگے ہم لوگ دکھتے ہیں کہ کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کہ soil is formed by کی سے بن بن رہا ہے کیسے by the action of winds wind کا action ہو رہا ہے سالو گھر water کا action ہو رہا ہے climate کا action ہو رہا ہے تو this process is called weathering weathering یہ action ہو رہا ہے wind کا water اور climate کو weathering بولتے ہیں the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and type of vegetation that grown in it نیچے دیکھتے ہیں ہم لوگ کریں گے a vertical section of through different layer of soil is called soil profile soil profile definition ہم لوگ یہاں سے یہاں لکھیں گے soil profile کیا ہے a vertical section through different layer of soil is called the soil profile کریں گے each layer differ in their field texture میں یہ differ کرتا ہے آگے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کریں گے کالر میں بھی یہ ڈیفر کرتا ہے ڈیفت میں گھرائی میں بھی ڈیفر کرتا ہے اور chemical composition بھی سب کا الگ الگ ہوتا ہے these layers are referred to as horizons اس کو کیا کہتے ہیں horizons 9.3 میں different horizons ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم لوگ یہ figure یہاں دیکھتے ہیں figure ہے یہ 9.3 یہاں پہ rock bed ہے C horizon ہے B horizon ہے اس کے علاوہ کیا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ A horizon ہے یہ horizon میں vegetation وغیرہ یہاں لگا ہو ہے B horizon ہے یہ اور یہاں سے C horizon ہے اور نیچے bed rocks ہے اب آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا لکھا ہوا یہاں پہ we usually see the top surface of soil generally ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں top surface of soil ہم لوگ دیکھتے ہیں we usually see the top surface of soil ہم لوگ top surface of soil کو دیکھتے ہیں not the layer below it نیچے کی layer ہمیں نہیں دکھائی پڑتی ہے if we look at the side of a recently dug ditch we can see the inner layer of the soil گ پڑھا پڑھا ہوا ہے تو ہم لوگ وہاں inner layer وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ soil کا inner layer کیسا ہوتا ہے کہ such a view enable us to absorb the soil profile at that place وہاں کا soil profile ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں گڑھا پڑھا ہوا ہے کہ soil profile can also be seen while digging a well جب کون وغیرہ کھودا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ soil profile دیکھ سکتے ہیں اور کون کے علاوہ بتا رہا ہے laying a foundation of a building اگر building کا foundation دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کرا ہے it can also be seen at the side of a road road کے کنارے دیکھ سکتے ہیں on a hill اور at a steep river bank river bank کے پاس بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کرا the upper most origin is generally dark in color upper most origin ہے جمین کا وہ کیسا color ہوتا ہے dark in color ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں it is rich in humus and the mineral کیوں کی اس میں humus ہوتا ہے اور mineral بھی ہوتا ہے the humus makes the the humus makes the soil fertile soil کو کون fertile کرتا ہے humus کرتا ہے and provide کیا دیتا ہے nutrients to growing plant growing plant کو یہ nutrient دیتا ہے this layer is generally soft اور کیا ہوتا ہے porous ہوتا ہے and can remain more water and can retain retain اپنے جیادے پانی اوسوس کر سکتا ہے it is called the top soil اس کو top soil کھتے ہیں یا a horizon بھی کہتے ہیں اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ a horizon ہے یہ top soil ہے اس میں جیادے بتا رہا ہے this provides shelter for many living organisms such as worms rodents moles and beetles اس میں رہتے ہیں کر روٹ of small plant are embedded entirely in the top soil آگے کیا بتا رہا ہے کہ next layer has a lesser amount of humus جو دوسرا layer ہے اس میں کیا ہے less amount of humus but more amount of mineral this layer is generally harder and more compact and is called B horizon or midi layer the third layer is C horizon which is made up of small lumps of rocks and cracks and crevices below crevices below water can be held in the tiny gaps between the particle of clay so clay soil have little air but they are heavy as they hold more water than and the sandy soil more water is sandy soil the best of soil for growing plants is loam loamy soil is a mixture of sand clay and another type of soil particular known as slit in deposit in river beds the size of silt particles is between those of sand and clay sand and clay the loamy soil has also humus in it it has right water holding capacity for the growing part growing plants is water holding capacity is I want to know what kind of soil should be used for making matkas and surahis this matkas and surahis is what kind mitti should be activity here 9.3 is is we look to see here here is a mitti here working with the soil 9.4 here diagram A B C D here different types structures are made so this activity is next topic